گائز یہ کیا ہو گیا ہمارے سمبا دا لائن کنگ اس کی فیملی کو مار دیا اڈی ہاں فرنکلن بیا یہ کیسے ہو گیا بلکل بابا ایسا یہ کیا ہو گیا مفاسا سمبا اور اس کی دوست کی آرہا اس کو مار دیا گائز یہاں پر آج جنگل کا قانون توڑا گیا ہے جنگل کے رازہ کو مارا گیا ہے یہاں تک کہ ایوینجرز بھی سیڈ ہے کتنے سارے ایوینجرز سمبا مفاسا اور کی آرہا کی یہاں پر فیونرل میں آئے گائز دیکھئے یہاں پر مجھے شک ہے اس ٹائگر پر اور سا سوت میں اس ریڈ سپائیڈر ٹامس پر اور اس ریڈ چو چو چالز پر یا پھر اس جائنٹ بلیک فرنکلن پر انہی چاروں میں سے کسی نے سمبا مفاسا اور کی آرہا کو مارا ہے ان بیچاری لائن کی فیملی کو مارا ہے دیکھئے کتنے پیارے تھے ان کو کوئی کیسے مار سکتا ہے گائز اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں ان پیارے محسوم لائن کو کس نے مارا ہے تو پلیس ویڈیو لائک کرو ان کے لیے اور چینل کو سبسکرائب بھی میں پتا کر کر رہوں گا کسی بھی حالت میں گائز یہاں پر جنگل کے سارے جانور بھی ان سبی کے دکھ میں شامل ہونے آئے گائز یہاں پر تم چپچا بتا دو کس نے مارا ہے ارے میں نے نہیں مارا میں نے بھی نہیں مارا گائز یہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں یہ ٹائگر یہ ٹھومس یہ چوچو چالز یہ بلیک سپائیڈر سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں کوئی نہیں گائز میں یہاں پر خود پتا کر کر رہوں گا اٹھ نائنی دوستو یہاں پر کچھ ویپنز بھی برامت ہوئے ہیں جو ہمارے آوینجرز پوری تحقیقات کر کے پتا کر کے لائیں کہ حصل میں مفاظہ اور اس کی فیملی کو ان لوگوں نے کس ویپن سے مارا ہوگا ارے میں نے نہیں مارا فرینکلن سچ بول رہا ہوں میں میں نے بلکل بھی نہیں مارا فرینکلن میں تو ایک ٹائگر ہوں میں لائن کو کیوں ماروں گا دیکھا گائز یہ سب کے سب جھوٹ بول رہا ہے مجھے ان پر پورا شک ہے گائز دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہیں کچھ ویپنز جیسے کی یہ مشین گن اور اتنا ان دوستو یہ ریل گن جو کسی کو بھی مار سکتی ایک راچہ کو بھی گائز یہ چاکو اور یہ خطرناک ویپن پرانے زمانے کا انہی چاروں ویپنز میں سے مفاظہ کی فیملی کا قتل ہوا ہے اور سمبہ کی فیملی کا بھی اس لئے گائز ابھی میں ٹائم ماشین کا استعمال کے پاسٹ میں آیا ہوں اصل میں گائز میں ابھی ٹائگر کے پاسٹ میں آیا ہوں کیونکہ گائز مجھے پہلا شک اسی پر ہے کیونکہ ٹائگر اور لائنز میں ہمیشہ سے لڑا ہی رہتی ہے کیونکہ یہ لوگ ایک دوسرے سے پٹ جڑتے ہیں کیونکہ ان کو راج کرنا ہوتا تھا جنگل پر اور جنگل کا اصلی راز آپ جانتے ہو یہاں پر شیر ہی ہو سکتا ہے ٹائگر تھوڑی نہ اور گائز دیکھئے سامنے مفاسا سمبہ اور ساتھ ساتھ میں کیارہ اور ان کیوں کا ایک چھوٹا سا پپی کیسے کھیل رہے ہیں دیکھیں کتے پیارے بچے ہیں میرے بچوں دھیان سے کھیلنا یہاں پر میں سکار کرنے جاؤں گا کچھ دیر میں گائز دیکھئے وہاں پر مفاسا سکار کرنے جائے گا کچھ دیر میں باقی یہاں پر ایک منٹ گائز یہ مفاسے در کیا رہا ہے میرے بچے سمبہ اپنی دوست کیارہ کا دھیان رکھنا ٹھیک ہے پاپا جی میں اپنا کیارہ کا دھیان لگوں گا میں جا رہا ہوں شکار پر ٹھیک ہے کچھ ٹائم میں واپس آؤں گا کیا بات ہے چلا گیا یہاں پر سمبہ کا باپ اب سمبہ اور یہ چھوٹی سی بچی کیارہ نہیں بچے گی گائز یہ تو ٹائگر آج چکا ہے لگتا ہے یہ ٹائگر یہاں پر بچارے سمبہ اور اس کی دوست کیارہ گا مجھے بچاؤ مجھے مجھے مار رہا ہے یہ بھاگو یہاں سے ھائے numaپلے کیارہ بھاگ جلدمی سے وہ ٹائگر جھرے کو کھا جائے گا oh چینٹا مت کر میں بھی جاتا ہوں اور کیارہ کو بچا کہ لاتا ہوں oh چینٹا چل رہا ہوں پر تیکھ رہے ہو hear거를 بھاپلے تو یہاں کیسا جہاں نہیں یہ اے کیا آج تو تو نے بچا لیا اس کیارا کو لیکن آگے کیسے بچائے گا میری بچی کیارا آ جاؤ اب تم سیف ہو اری زکریہ انکل جی آپ نے مجھے بچا لیا سمبا کیسا ہے سمبا بھی ٹھیک ہے میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ارے یہ کیا میرا بھائی آج بھی بچ گیا کوئی نہیں کبھی تو کوئی دن آئے گا گائز یہ تو اس کار ہے مطلب مفاسا کا چھوٹا بھائی کوئی نہیں گائز یہاں پر دیکھئے کیا چل رہے دیکھئے یہاں پر پیارے سمبا اور پیاری کیارا بچ چکی ہیں کیونکہ ہمارے مفاسا نے ان طولوں کو بچا لیا بہت ہی بڑیا بات ہو گئی یہ تو خیر یہاں پر ایک بات تو مجھے پتا چلی کہ ٹائگر یہاں پر سمبا اور کیارا کو نہیں مار پایا تھا ارے پتا چلا گیا فرنکلن کس نے مارا مفاسا سمبا اور اس کی فیملی کو نہیں گائز ابھی تک پتا نہیں چل پا ہے ٹائگر میں تجھے چھوڑوں گا نہیں میں نے بولا نا یار میں نے نہیں مارا فیملی کو میں بانتا ہوں کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے لیکن گائز میرے کو ابھی اور بھی لوگوں پر شک ہے جو یہاں پر اس پیاری لائن کی فیملی کو مار سکتے ہیں حلق حلق پتا کرے گا کس نے مارا لائن کی فیملی کو چندہ مت کرو گائز جنگل کے جانور اور سبی کے سبی دوستو میں یہاں پر پیاری کیارا سمبا اور اس کے فادر ان سبی کی موت کا بدلہ لوں گا گائز مجھے تو اس بلیک فرنکلن بچا گیا ابے فرنکلن میں نے کچھ نہیں کیا یار تو ہمیشہ مجھے شک میں کیوں لے لیتا ہے کیوں کی تو ہمیشہ سے ایوی لی رہے بلیک فرنکلن چلو گائز ہم بلیک فرنکلن کے پاس پہ چلتے ہیں بتاؤ گائز کتنے بچوں کو لگتا ہے کہ یہاں پر سمبا اور لائن کی فیملی کو بلیک فرنکلن نے مارا ہے یا نہیں مارا ہے تو کومیٹ میس لکو نہیں مارا تو نو لکو گائز تیکھئے سامنے مفاسا ہے لیکن مفاسا یہاں پر کیا کیا رہا ہے پاپا جی پاپا جی کے چین ہیں پاپا جی آپ ہی دلکاکل ہیں ارے میرے بچوں تم یہاں کیوں آگئے میں یہاں سکار پر آیا تھا ارے انکل جی ہم یہاں پر کھیل رہے تھے ہم نے آپ کو دیکھ لیا تو ہم آپ کے پاس آگئے ہم جائے کہاں چلو بچوں میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں یہاں خطرہ ہے یہاں بہت خطرنا خطرناک دشمن رہتے ہیں ہمارے ہم ایک شیر ہیں ہمیں ہمیشہ چوکن نہ رہنا چاہیے مفاسا ہمیشہ اپنے بچوں کو کچھ سکھاتا رہا کرتا تھا کتنا اچھا فادر تھا یہ ایک منٹ ایک منٹ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے یہ لوگ سامنے جا رہے ہیں سامنے تو بلیک فرنکلن کھڑا ہے آج تو یہ لائن مر کر رہے گا اس کی فیملی کو میں تباہ کر دوں گا جلدی سے بومز لگا دیتا ہوں نو یہاں روڈ پر کچھ بوم لگاتے ہیں اور مفاسا اور اس کی فیملی ادھر آری آری ہے مفاسا سمبا کیارا پلیز یہاں سے چلے جاؤ جلدی جلدی چلے انکل جی بھوک لگیا چلو میری بچی جلدی چلتے جلدی جلدی آ میں تو جشے آگے ہوں آریوں آریوں میں تھک گئی ہوں یہاں پر یہاں پر دیکھیں پیچاری کیارا کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ آگے کیا خطرہ ہے یار مو گھائیس کومنٹ میں آپ ہے مفاسا کی فیملی ختم ہوئی نہیں گائیس یہ گیا یہ بلیک فرنکلن کیوں ہمارا مفاسا کی فیملی کو بلیک فرنکلن میں تجھے چھوڑوں گا نہیں لیکن گائیس پہلے مجھے مفاسا کی فیملی کو بچانا ہوگا کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا میں یہاں کچھ کر بھی تو نہیں سکتا یہ کیا یہ کیا ہوا یہاں پر مفاسا زندہ ہے مفاسا زندہ ہے دیکھئے اے بلیک فرنکلن تو نے میرے بچوں کو کیا کر دیا میرے بچوں نہ اے اب میں ترکا ہوں گا نیم 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 تھا جا نوو گائیس یہ بلیک فرنکلن نہیں مفاسا کو مارا ہے لیکن ان معصوم بچوں کو کیا گائیس نہیں 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 ہمیں ان سبھی کو بچانا پڑے گا آئیڈیا میں یہاں پر گائیس جلدی سے پریزن میں جاتا ہو میں وہاں سے ایک ایسی گن لے کے آنگا یہ زندہ ہے اس لئے گائز میں گن لے کر چل دی سے جارا ہوں ان کی ملت کرنے کے لئے کمون کبھا ایرے نیرے نیرے ایرے نیرے نیرے اوکی گائز میں با پس آگیا ہوں اب بھی میں اس بلیک فرنگے کو چھوڑوں گا نہیں یہ ہے ہے مجھ آگیا اب ان بچوں اکاتا ہوں یہ لے آرے باپ رے یہ کیا ہو رہا ہے آرے پلیز اٹ جاؤ گائز گائز یہ والی گن ایک ایسا جھٹکہ دیتی ہے جس سے کسی کی بھی ہارٹ ویٹ فاسٹ ہو سکتی ہے یہاں پر ان کو زندہ ہونا ہوگا پلیز مفاسا پلیز کیارا سمبا پلیز زندہ ہو جاؤ گائز کومنٹ میں چل دیسے سمبا اوپی لکو لائن اوپی لکو ان کے لئے پلیز گائز ایک منٹ یہ کیا یہ لوگ اٹ کیوں نہیں رہے کیارا سمبا ارے میرے کو کرنٹ کیوں لگ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ گائز بلیک فرنکلنگ کو تو ہم نے بے ہوش کر دیا ایک منٹ گائز یہاں پر بیچارہ مفاسا نہیں اٹ پایا لیکن گائز یہاں پر سمبا اور کیارا اٹ گئے ہیں میلے پاپا کو کس نے مالا پاپا جی گائز بیچارہ سمبا کلہ ہو گیا میں اس بلیک فرنکلنگ کو چھوڑوں گا نہیں لیکن گائز مجھے نہیں لگتا ہے بلیک فرنکلنگ اپنے پلینزنگ کو مارنے آئے تھا ضرور اس کے پیچھے کوئی ہوگا گائز لیکن گائز اب میں کیا کروں یہاں پر صرف مفاسا مارا ہے سمبا اور کیارا کو کس نے مارا میرے کو یہ بھی ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے مفاسا کا راج ختم ہوا ہے اب نہ یا راجہ اسکار بنے گا گائز یہ اسکار تو مفاسا کا بھائی ہے اوہ نو کہیں یہی تو پیچھے نہیں ہے مفاسا کو مروا نیکے ایک منٹ کیا کیا سمبا اور کیارا کو بھی اس نہیں مروایا ہے لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے میں اس کے پاسٹ میں کیسے جاؤں آئیڈیا پہلے ہم پریسنڈ میں چلتے ہیں ڈاکٹر سٹرینج سے پاتھ کریں گے اس پارے میں لیکن گائز وہ وزن جو مجھے آیا تھا مجھے وہ سچا لگ رہا ہے کہیں کہیں اس کار نہیں تو نہیں مارا سب کو جلدی جاتا ہوں ڈاکٹر سٹرینج ڈاکٹر سٹرینج اوینجرز کیا ہو گیا فرانکلن جلدی بتا گائز یہاں پر مجھے پتا چلتا جا رہا ہے پہلے تو میں اس بلیک فرانکلن کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ بلیک فرانکلن نے کسی کے کہنے پر پیچارے مفاصل اس کی فیملی کو مارنی کچھ کی اور یہ مفاصل کو مارنے میں کامیاب بھی ہو گیا فرانکلن میری گلتی نہیں تھی مجھ سے یہ کروایا گیا تھا کس نے کروایا تھا بتا میں نہیں بتا سکتا بتایا تو وہ مجھے مار دے گا اگر تُو نے مجھے نہیں بتایا تو آج میں تجھے مار دوں گا بتا تو کیا چندہ ہے نہیں فرانکلن میں نہیں بتاوں گا نہیں گائز یہ بتا تھا کیوں نہیں ہے گائز آپ ہی بتاؤ آپ کو کس پر شک ہے کون مار سکتا ہے ماسوم سمبا اور اس کی فیملی کو گائز میں نے یہاں پر بلیک فرانکلن کو پوری طرح سے چکمی کر دیا ہے لیکن گائز میں باقی طرح برا دھوڑی اجز کو ماروں گا گھر اس کو کیے کی سزا مل گئی ہے لیکن میرے کو اب جلدی سے کیارا اور بیچارے سمبا کی موت کا پتہ لگانا پڑے گا کوئی تو ایسا طریقہ ہوگا جس سے کی میں اسکار نام کے شیر کے پاسٹ میں جاتا ہوں یہ اسکار کون ہے وہ مفاسا کا بھائی ہے اسی بات تو ٹھیک ہے میں اپنے جادو مندر کی وجہ سے یہاں پر کوشش کرتا ہوں اسکار کے پاسٹ میں بھیجنے کا تجھے لیکن اس سے ہوگا کیا بچ اس سے میرے کو یہ پتہ چلے گا کہ کیا اسکار اس سبی کے پیچھ تھا کیونکہ مفاسا کی فیملی کے مرنے کے بعد سب سے بڑا فائدہ اس کے بھائی اسکار کوئی ہوگا اس لیے گائز میں اسکار کے پاسٹ میں آیا ہوں ہوکے گائز اب یہاں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کے رہے گا گائز ایک منٹ مجھے چنگل سے آج آ رہی ہے ارے یہ کیا ہمارا رازہ مر گیا ملے پاپا نہیں مل چکتے ارے ملکل انکل کیسی مر گئے ملے پاپا ملے پاپا کا نام میں روشن کروں گا چھت کر بچے ابھی تو تیرے دودھ کے دانٹ بھی نہیں ٹوٹے گدی پر اپنے پیر رکھ لیے اس کا مطب اب جنگل کا نیا کانون اسکار کے ساپ سے گا اتنا ہی نہیں گائز اسکار کے پیچھے بلیک فرنکل گرہ ہے انکل جی آپ اس بلیک فرنکل کا ساتھ کیوں دے رہے ہو اس بلیک فرنکل نہیں تو ملے پاپا کو مارا وہ صرف ایک ایکسیڈن تھا بچوں تم دل پر مطلو اس بات کو سب بھول جاؤ اور میرے ساتھ رہو نہیں میں نہیں رہوں گا آپ کے ساتھ آپ نے ملے پاپا کو انصاف نہیں دلایا بچے بچے سمبا رکھ جا سمبا بچے سمبا رکھ جاؤ سمبا کہا ہو کیارا کیارا تم پل کہا پہ چلی گئی بچے کیا چل رہے سمبا اور کیارا وہاں سے بھاگ آئے کیونکہ اچھا ہی کہیں انہوں نے کیونکہ یہاں پر مفاسا کی موت کا انصاف نہیں دلایا اس کار نے یہاں تک کہ بلیک فرنکلین کو اس نے پر پاس مجھے بھوک لگی ہے سمبا مجھے کھانا کھانا ہے ٹھیک ہے میں کچھ کھانا لے کے لاتا ہوں میں جنگل میں جاؤں گا تو جلول کو ہی جانوال مجھے کھا جائے گا اس لئے میں انشانوں کا کھانا چھوڑا کر جا رہا ہوں او نو گائس سمبا کو جنگل میں ہی جانا چھوڑا چھوڑا یہ انسانوں کی جگہ کیا گیا انسان اس کو پند کر کے پنچرے میں ٹال دیں گے سمبا وہاں مجھا گائس اچھی بات ہے ریسٹرانٹ پہ آج کوئی ہے نہیں میں نے کہا کچھ کھانا چھوڑا چھوڑا کچھ کھانا کیوں نہیں ہے کچھ کھانا کیوں نہیں ملتا ہے آپل سمبا کچھ ملا نہیں سمبا بچا ہوں مجھے کیارا کہاں چلی گی کیارا کہاں تم کہاں پر ہو کیارا کہاں چلی گی ہاں وہ یہی تو تھی کیارا میں تمہیں دون لوں گا لازیز بچی اس کو تو میں کھاؤں گا میں کھائے گا اس کو ارے پاپر یہ تو پینتھرز ہے بوس نے بولا ہے سارے کھا سکتے ہو کون ان کا بوس مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے ایک منٹ یہ کیا اوپر تو اس کار ہے تم نے میری بات نہیں مانی چلو پینتھرز کہا جاؤ ان دونوں کیڑوں کو تمہارے باپ کو میں نہیں مروایا تھا ملے پاپ کو تُو نے ملوایا ہمیں ان شاپ کون دلائے گا اوہ نو گائز اس کار ہی تھا اس سب کے پیچھے اس کار نہیں مفاسا کو مروایا ہے بلیک فرینکلن کے ترو اب میں اس کار کو چھوڑنے نہیں والا ہوں ہم ابھی پریزنٹ میں چلتے ہیں مجھے پتہ چل گیا ہے یہاں پر مفاسا کی موت کے پیچھے سمبا اور کیارا کی موت کے پیچھے اس کار کا ہاتھ ہے کہاں اگر آپ چاہتے ہو میں اس کار کو اس کے کیے کیسے جا دوں تو کومیٹ میں پارٹ ٹو ضرور لکھنا اور ہاں سکرین پر جو ویڈے دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو تھانکیو سو مچ